بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی بہترین ہومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتایا جائے گا جسے کالی فاس کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کالی فاس کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے اور کن لوگوں کو اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے ہماری نسوں کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ہمارے برین کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیرلائز ہو جاتا ہے یا ان کی باڈی کے اندر اپیلپسی کے انہیں بار بار دورے پڑتے ہیں یا ان کی باڈی میں انہیں ویکنیس فیل ہوتی ہے ان کی پوری ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے اور جسم کے مسلز میں بھی پین ہوتا ہے ایون کے نروز کے اندر بھی درد ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ پین کہاں سے سٹارٹ ہو کے کہاں جا رہا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھٹنوں کے اندر پین اور نہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور باڈی بہت ڈل اور ویک رہتی ہے پوفارمنس انزائیٹی رہتی ہے آفس میں جاتے ہیں تو ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہیں ان سارے پرابلمز کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر کے آپ کو بہترین میڈیسن بتائی جائے گی اور اس سب سے بہترین چیز کہ آپ کو اس کی ڈوزیج کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کالیفاس کو کتنی ڈوزیج میں لینا چاہیے کیسے اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کیسے اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اس کی کچھ علامات جان لیتے ہیں کہ کون کون سی علامات میں اس میڈیسن کو یوز کروایا جاتا ہے سب سے پہلے علامت تو یہ ہے کہ سٹریس کے کیز میں اس میڈیسن کا بہت ہی بڑی اگردار ہے اگر آپ کو سٹریس فیل ہو رہی ہے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو تناؤ فیل رہتا ہے آپ سارا دن تناؤ میں رہتے ہیں گھر میں آتے ہیں تب بھی آپ کو بچوں کے شور کی وجہ سے تناؤ رہتا ہے آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو تناؤ میں اور آفیس کے کام میں اپنے پورے ٹائم کو گزارنا پڑتا ہے اور آپ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے کیز میں کیلیم فاسفوریکم بہت اچھا کام کرتی ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ایک پوٹیشیم ہوتا ہے اور دوسرا فاسفوریکم ہوتا ہے یعنی فاسفیٹ ہوتا ہے پوٹیشیم بھی اور فاسفیٹ بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ہماری بوڈی کے پرابلمز کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ پوٹیشیم جو ہوتی ہے یہ ہماری مسلز کے اندر آپ اگر پین کلر میڈیسن یوز کریں گے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ڈیکلوفینک سوڈیم یا ڈیکلوفینک پوٹیشیم ہوتی ہے تو ڈیکلوفینک سوڈیم ہو یا ڈیکلوفینک پوٹیشیم ہو پوٹیشیم کے کیز میں آپ کی بوڈی کے جتنے بھی پین ہوتے ہیں وہ ریڈیوز کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے پوٹیشیم ڈیکلوفینک پوٹیشیم یا ڈیکلوفینک سوڈیم آپ کی جب پین کو ٹھیک کر سکتی ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ پوٹیشیم فاسفوریکم لیں گے تو پوٹیشیم اور جو فاسفیٹ ہے یہ دونوں مل کر آپ کے مسلز کو بھی سٹرونگ کریں گے اور آپ کی پین کو بھی ریڈیوز کریں گے سیکنڈ نمبر پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں دماغی کام کرتے ہوئے بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے اور ہمارے نروز کے اندر پین رہتا ہے ہمیں اور نروز میں اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہ ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم کام ہی نہ کریں ایک جگہ پر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں انوالو کرنے میں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے تو ایسے کیزز میں بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دوستو دیکھیں انسومینیا کا کیز کچھ کیزز ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند بالکل ہی نہیں آتی اور کچھ کیزز ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند آ جاتی ہے لیکن نیند آنے کیلئے انہیں بہت زیادہ مشکت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ لیٹ کے رہنا پڑتا ہے لیٹنے سے کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں پھر جا کے انہیں نیند آتی ہے ایسے کیزز میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے بعض اوقات ایسے کیزز میں کافیا ٹو ہنڈرڈ بھی بہت اچھا کام کر جاتی ہے لیکن اگر آپ کالی فوس کی بات کر رہے ہیں تو کالی فوس ایسے کیزز میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے جسم کے اندر درد ہو رہا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں درد ہوتا ہے سکن کے اوپر کیونکہ سکن میں ہی پین ہوتا ہے آپ کو جب بھی پین ہوتا ہے وہ سکن کے اندر ہی آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ازلاتی پین ہوتا ہے کسی خاص عزو کے اندر پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کسی خاص اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے کسی خاص مخصوص پارٹ کے اندر ایسا پین ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو جلن کا درد محسوس ہوتا ہے کٹنے کا درد محسوس ہوتا ہے ایسے کے ذات میں بیلاڈ ہونا بھی اچھا کام کرتی ہے لیکن کالی فوس کا ایک الگ ہی درجہ ہے کالی فوس دوستو آپ کے نروز کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور ازلاتی پین اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر نروز ہوتے ہیں اور نروز کے کھچنے کی وجہ سے نسوں کے کھچنے کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردن میں بل پڑ گیا ہے ایسے کیزز میں بھی دوستو کالی فوس بہت اچھا کام کرتی ہے آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے آنکھوں کے آئی بالز کے اندر والی سائیڈ پہ آپ کو پین محسوس ہوگا کان کے اندر بھی اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے کھچاؤ کے ساتھ آپ کو درد ہے تو ایسے کیزز میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستو ہمیں مائگرین ہیڈک رہتا ہے مائگرین ہیڈک کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں پورے سر میں بھی کبھی کبھی درد ہوتا ہے کبھی کبھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے یہ درد ویری کرتا رہتا ہے مائگرین ہیڈک کے کیزز میں ایسے کیزز میں بھی کالی فوس بہت اچھا کام کر جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہم پیرالائز کی کنڈیشن سے گزرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پیرالائز ہو جاتا ہے لکوا مار جاتا ہے یا ہماری باڈی کے اندر کہیں پر بلڈ فلو ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تو اس ایریا کے اندر ہمیں گھٹن سی اور نم نس فیل ہوتی ہے نم نس کے اگلا درجہ پیرالائز ہوتا ہے جب نم نس آنے لگ جاتی ہے سنن پر رہتا ہے تو ایسے کیزز میں بھی کالی فوس بہت اچھا کام کرتی ہے کچھ حصے مفلوج ہو جاتے ہیں جیسے ایک حصے کا مفلوج ہو جانا جیسے ایک آنکھ کا مفلوج ہو جانا جیسے ہونٹوں کا مفلوج ہو جانا ایسے کیزز میں بہت اچھا کام کرتی ہے کالی فوس لیکن کالی فوس کو دوسری میڈیسن کے ساتھ لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے اور آپ کے پرابلم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہارٹ بہت ویک رہتا ہے ہارٹ کے مسلز انہیں کارڈیک مسلز کہتے ہیں ان مسلز کو بھی سٹرونگ کرنے کے لیے کالی فوس بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو اچھے موالج کے ساتھ اچھے امیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اس میڈیسن کو دوسری میڈیسن کے ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے اور آپ کے پرابلمز آہستہ آہستہ مینٹین ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اگر باڈی کے دوسرے حصے کو دیکھیں جیسے کہ ہمارے گھٹنے ہیں جیسے کہ ہمارے ٹکھنے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کے ایکسس جمع ہونے کی وجہ سے ان میں بھی پین سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے پین کو بھی ریڈیوس کرنے کے لیے اس کے پین کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن اچھا کام کر جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستو ہمیں دانتوں کے اندر پین رہتا ہے ہمارے مسوڑے جو ہیں وہ کمزور رہتے ہیں کیونکہ کالی فوس جو ہوتی ہے اس کا بیسیکلی کام ہمارے مسلز کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے جہاں پر بھی آپ کو مسلز پین آ جاتے ہیں ان سارے کیزز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک پرابلم بہت عام رہتا ہے کہ ان کی نسیں بہت ویک ہو چکی ہوتی ہیں ان کی نسوں کے اندر کمزوری آ چکی ہوتی ہے نسوں کا ویکنس ہونا اور نسوں کے اندر کمزوری آ جانا یہ ہمیں کالی فوس کی طرف اشارہ کرتا ہے ساتھ میں جب اپیلپسی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں رات کو سوتے ہوئے آپ کی زبان پر آٹومیٹکلی آپ کو کٹ لگنا سہت سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زبان پر کٹ لگے ہوئے ہیں مارننگ میں اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ایسے کیزز میں بھی دوستو کالی فوس جہاں پر آپ کو مسلز کے اندر اختیار نہ رہ جائے کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو ولنٹری ہوتے ہیں جو ہم ارادی طور پر کرتے ہیں اور جو کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو غیر ارادی ہو جاتے ہیں جنہیں ان ولنٹری ایکشنز کہا جاتا ہے جیسے آپ کو رات کو سوئے ہوئے اچانک سے ہاتھ پاؤں مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس علاقے میں ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں نیند میں اٹھ کے چلنے کی پرابلم ہوتی ہے ایسے تمام کیزز میں کالی فوس بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کالی فوس کا جو بہترین اور اشیدہ سمٹم ہے وہ یہ کہ برین ٹیومر کے کیزز میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ٹیومر دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ملیگننٹ ٹیومر ہوتا ہے اور بینائنٹ ٹیومر ہوتا ہے کچھ ایسے ٹیومر ہوتے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے اور کچھ ایسے ٹیومر ہوتے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں ایسے کیزز میں کالی فوس بہت اچھا کام کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برین کے سمٹمز کو نارملائز کرنے کی بہت بڑی ہے میڈیسن ہے کن لوگوں کو یہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہائپو کیلسیمیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہائپر کیلسیمیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہائپو فوسفوٹیمیا ہوتا ہے ایسے کیزز میں آپ اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں ہائپو کیلسیمیا کے اندر کیلسیم کی مقدار آپ کی باڈی کے اندر ریڈیوس ہے اور ہائپر کیلسیمیا کے اندر کیلسیم کی مقدار آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے ہائپر فاسفوٹیمیا کے اندر فاسفیٹ کی مقدار آپ کی باڈی کے اندر بڑھ جاتی ہے ایسے کیسے میں آپ کو اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی موجودگی میں میڈیسن کو یوز کریں اب اس کی ڈوزیج کی بات کر لیتے ہیں کالی فوس کو ہمیشہ سکس ایکس پٹنسی میں استعمال کیا جاتا ہے اور بعض کیسے میں سے تھرٹی یا ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اسے سکس ایکس پٹنسی میں یوز کریں اگر آپ سکس ایکس پٹنسی میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی دو دو گولیاں دن میں تین دفعہ موہ میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوسنی ہے یہ بائیو کیمک سالٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں لے رہے ہیں کیونکہ پیرالائز کی کنڈیشن میں آپ کو اسے ٹو ہنڈرڈ یا تھرٹی پٹنسی میں اپنے معالج کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی استعمال کرنا چاہیے جب آپ میڈیسن کو اپنے معالج کی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت شاندار رزلٹس ملتے ہیں ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں آپ نے دن میں صرف ایک دفعہ ہی اس کو سنگل ڈوز کو ریپیٹ کرنا ہے بعض ایسے کیزز ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اندر انہیں بہت زیادہ وکنس ہوتی ہے تو ایسے کیزز میں آپ ٹو ہنڈرڈ سی اچ پٹنسی میں یوز کر سکتے ہیں تھرٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سکس ایکس یا تھری ایکس آپ لیتے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اب یہ آپ کے معالج کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس پٹنسی میں یوز کرواتا ہے بعض اوقات ہمیں کالی فوس کو جب نسے بہت زیادہ ویک ہو چکی ہوتی ہیں تو ہمیں وان ایم میں بھی یوز کروانا پڑتا ہے تو وان ایم میں یوز کروائیں ٹرٹی پٹنسی میں یوز کروائیں ٹو ہنڈرڈ میں یوز کروائیں یا سکس ایکس میں یوز کروائیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس پٹنسی میں یوز کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت نے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ